بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز رمضان سپیشل میں آج آپ لوگوں کے لئے لے کے آئیں ہوں چیکن سینڈوچ کی ریسپی چیکن سینڈوچ میں آرہی ہوں افطار میں اور اس کے لئے میں نے پین میں لے لیا ہے دوٹے بسپون گھی گھی یا آئیل میں سے کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں اور اس میں ایک فائن چاپٹ کی ہوئی پیاز جو ہے وہ میں نے شامل کرتی ہے جس کو ہم فرائے کریں گے پیاز بھول اوملیٹ کٹ یعنی فائن چاپٹ ہونی چاہیے اسے ہمیں زیادہ بھوننا یا براؤن نہیں کرنا ہے بس دو سے تین منٹ میں جب یہ تھوڑی سی سافٹ ہو جائے تو ہم نیکس ٹیپ اس میں لسن ادرک پیسٹ شامل کر دیں گے وان ٹی سپون لسن ادرک پیسٹ ڈالنے کے بعد اس کو بھی ایک منٹ ہم بھون لیں گے تاکہ اس کے کچھے پہن کی جو سمیل ہے وہ ختم ہو جائے اور اب اس میں میں ٹوماتر شامل کر دوں گی ایک بڑا ٹوماتر میں کٹ کر کے اس میں شامل کر رہی ہوں اگر چھوٹے سائز کیوں ہوں تو آپ دو ڈال دیں اور جیسے ہی اس میں ٹوماتروں کی نمی آ جائے گی ہمارے مسالے میں اس میں ہم ڈرائی انگریڈرز بھی شامل کر دیں گے جس میں میں نمک شامل کر رہی ہوں نمک حسب زائقہ آپ لے سکتے ہیں اپنی مرضی اکارڈنگ یور ٹیسٹ اس کے علاوہ پیسیوی سرق میں جس میں ڈالی ہے ہاف ٹی سپون پیسا ہوا سوکھا دھنیا ہم نے اس میں شامل کیا ہے ہاف ٹی سپون چلی فلیکس ہم اس میں ڈالیں گے ہاف ٹی سپون یعنی کٹی ہوئی سرق مچ اس کے علاوہ ہم ہلدی ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون اور بھونا ہوا سفیز زیرہ جو ہے وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے ہاف ٹی سپون تو یہ سارے مسالیں شامل کر کے اس کو ہم ایک سے دو میرٹ بھون لیں گے ٹی سپون ٹی سپون اور پھر اس میں ہم چکن ڈال لیں گے چکن کو میں نے نمک ڈال کے بوائل کر لیا ہے چکن میں نے تین سو گرام لیا ہے بولنیس چکن اور اس کو بوائل کر کے تو شریڈ کر کے ہم اس میں شامل کر لیں گے چلنجی چکن بھی اب اس میں مسالے میں ہم نے شامل کر لیا اب ہم اسے کچھ دیر کے لیے چار سے پانچ منٹ تک مزید پکائیں گے مسالوں کے ساتھ تاکہ مسالوں کا کچھا پھن بھی ختم ہو جائے اور چکن بھی اچھے سے فرائے ہو جائے اور اس کی سمیل بھی ختم ہو جائے گھلا ہوا تو ہے ہی چکن بوائل ہم نے کیا ہوا ہے لیکن بوائل چکن میں ایک خاص قصوں کی جو سمیل ہوتی ہے وہ بھنائی سے ختم ہو جائے گی اب ہم اس میں ایک سبز مرچ کٹی ہوئی ڈال دیں گے فائن چوب باری کٹی ہوئی ایک سبز مرچ اس میں شامل کر دی اور ساتھی اس میں ہاف ٹی سپون ہم کالی مرچ پی سی ہوئی شامل کریں گے کالی مرچ شامل کرنے کے بعد اس کو بھی اچھے سے ہم نے کر لیا میکس اور اب ہم اسے بلکل لو فلیم پر دو منٹ تک کور کر کے تو اس کو پکنے دیں گے جس دو منٹ جب یہ کور ہوکے پکو گا تو اس میں سارے جوسز جو ہیں وہ ڈرائی ہو جائیں گے چکن اچھے سے ریڈی ہو جائے گا چکن ہمارا ریڈی ہے بہت ہی مددار سا یہ چکن اب ہم نے تیار کر لیا ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے سینڈوچ بنانے کی طرف تو اب ہم اپنی زبردست سی چکن کی سٹافنگ کو بریڈ سلائسز میں لگائیں گے اور ان کو سینڈوچ میکر میں سینڈوچز بنا لیں گے آپ چاہیں تو گرل سینڈوچز بھی بنا سکتے ہیں ایٹس آن یور ٹیسٹ تو مزے دار سے ہمارے سینڈوچز ریڈی ہیں آپ انہیں بچوں کو بڑوں کو اور خود سرب کریں اپنے آپ کو ویڈ مایو اینڈ زبردست سی چیلی گالک سوس کے ساتھ بہت مزائے گا ریسپی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئرز روح کیجئے گا جزاک اللہ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا یقین کریں مجھے آپ سب کی دعا کی بہت زیادہ ضرورت ہے اللہ حافظ